تشہد میں انگلی اٹھانے کا مکمل طریقہ کیا ہے تشہد میں اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اتحیات کے اندر بیٹھیں چونکہ پچھلے کلپ کے اندر ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مقصود یہ تھا کہ اس کی حکمت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا یہ کیا چیز ہے یہ اشارہ کیا چیز ہے تو میں نے چونکہ فوکس میرا وہاں تھا میں نے ذکر کر دیا تو طریقہ میں بتا دیتا ہوں سب سے بہترین طریقہ کار اس میں یہی ہے اتحیات جس وقت شروع ہوتی ہے اتحیات اللہ و صلوات اسی وقت سے آپ انگلی کا اشارہ بنا دے اور تل اینڈ تک جب تک دعا ختم نہیں ہو رہی آپ کا اشارہ رہنا چاہیے اشارہ قائم رہنا چاہیے اچھا یہ تو ہو گیا اشارہ اور اشارہ کا اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ جو انگلی ہے بلکل سامنے قبلہ رخ ہونی چاہیے نیچے نہیں ہونی چاہیے اوپر نہیں ہونی چاہیے بلکل قبلہ رخ ہونی چاہیے اچھا اب اس کے اندر آپ کے ہاتھوں کا انداز کیسا ہونا چاہیے کسی بھی طرح ہو سکتا ہے آپ پوری مٹھی بند کر لیں یہ بھی طریقہ مروی ہوا آپ حلقہ بنانا چاہے اس طرح ہمارے ہاں حلقہ یعنی دو انگلیاں بند کر کے دو انگلیوں کا حلقہ بنا لیا جائے جب بھی بلکل ٹھیک ہے کوئی اشو نہیں ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں جو مروی ہوئے ہیں اچھا اس کے اندر ایک چیز دن میں رکھے گا کہ اگر انگلی کا اشارہ آپ نے بنایا تو اس انگلی کے اشارے اتحیات کے اندر جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کی نظر اس انگلی کے اشارے کی طرف ہی ہونی چاہیے یہ آجزی کا عالیٰ ایک میار ہے اللہ کی نبی کی سنت بھی ہے جس طرح ہم رفول یدین کر کے جب دعا مانگتے ہیں اور یہی میں نے سمجھا تھا یہ رفول یدین کا ہی دوسرا ایک انداز ہے تو جس وقت ہم رفول یدین کرتے ہیں تو آجزی کے طور کے اوپر ہم بالکل نگاہوں کو بھی ہم نیچے رکھتے ہیں اسی طرح جب اللہ کے نبی علیہ السلام اتحیات کے اندر انگلی کا اشارہ بناتے دعا کرتے تو اپنی نگاہوں کو بھی یہی پر اس کلیمہ ہے جو اشارہ ہے توہیدیہ ہے اس کی طرف نگاہ کیا کرتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر انگلی کا اشارہ آپ نے بنایا قبلہ روخ رکھ دیا اور اگر آپ حرکت نہ دیں پوری کی پوری اتحیات اسی طرح آپ پڑھیں دعا مانگ یہ بھی بالکل جائز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا ہے آپ حرکت نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈائریکٹ بس رکھیں اس کی طرف دیکھیں دعا مانگتے چلے جائیں اچھا دوسرا ہے کہ اگر آپ اس کو حرکت دینا چاہتے ہیں یہ بھی ثبوت ہے اور حرکت کیوں دی جاتی ہے میں اس کی حکمت بھی بیان کر دیتا ہوں لیکن غلط ہی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ انگلی کے اشارے کو حرکت دینے کیلئے ہمارے ہاں جو عموماً دیکھا گیا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے انگلی کا اشارہ بنایا اور اس طریقے سے مسلسل حرکت دینا شروع کر دی یہ طریقہ کہیں بھی مروی نہیں ہوا اور یہ طریقہ درست بھی نہیں ہے یہ کہ انگلی کی حرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشات پیدا رہنا چاہیے انسان کبھی کبھی ہوتا ہے نماز کے اندر مثلا تحیات پڑھ رہا ہے اب انگلی کا اشارہ اس نے کیا اب وہ مثلا دعا مانگتے مانگتے ہوگا کیا لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہے پی ایس ایل کا فائنل ہونے والا ہے کل کوئٹہ نے پشاور کو ہرا دیا دھیان ہمارا کہیں اور چلا گیا تو اپنے دھیان کو فوکس رکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ اس کی حکمت یہی ہے کہ جس وقت آپ دعایا کلیمہ کہیں تو اس انگلی میں حرکت لائیں ٹھیک ہے اور جس وقت اگلی دعا شروع ہو دوسری دعا شروع ہو اس وقت پھر انگلی کے اندر حرکت لے کر آئے تاکہ آپ فوراں ایک آپ کا دھیان اور توجہ اس کے اندر آ جائے اب انگلی کو حرکت دینے کے دو طریقے کار ہیں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں دعا مانگ رہا ہوں یہ دعا میں نے شروع کی نا تو اس انگلی کو میں نے حرکت دے دی پھر قبلہ رکھ کر دی ایک دفعہ حرکت تاکہ فوکس رکھوں میں اپنا اور مجھے پتا ہوں میں نماز کے اندر ہوں پی ایسل کے فائنل میں نہیں ہوں اب دعا ختم ہو گئی اب میں جب اگلی دعا مانگنے جا رہا ہوں تو میرا کئی فوکس ہی در در تو نہیں ہو گیا اللہ سے مانگ رہا ہوں پھر اپنی توجہ حاصل کرنے کے لئے پھر اس کو ایک انگلی کا اشارہ کرے تاکہ آپ فوکس رہے در پھر اگلی دعا اگر آپ مانگنا چاہیں اللہمہ اینیہ سالوکہ لفا والا فی دینی فی دنیای تو جب بھی آپ نے اگلی دعا مانگنی ہے تو اس کے لئے ایک اشارہ ہوتا ہی ہے ایک یہ طریقہ کار ہے اور اس سے بھی زیادہ بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے کی حرکت نہ دی جائے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دائے بھائی حرکت دی جائے یہ دونوں طرح کی حرکت ہے زیادہ افضل یہ ہے دائے بھائی کی حرکت اس لئے کہ دائے بھائی کی جو حرکت ہے اس کے لئے انسان کو زیادہ ایک توجہ ہوتی ہے آپ غور کریں گے تو زیادہ فوکس رہے گا آپ کا نماز کی طرف ادھر ادھر دیان کم جائے گا اور یہ نیچے اوپر کی حرکت پر زیادہ توجہ چلی جاتی ہے پھر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے انسان یہ ہے زیادہ اچھا طریقہ اور اگر آپ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھیں گے تو مالکی علامہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ نماز کے اندر دائیں بھائی کی حرکت جو ہے نا یہ سب سے بہترین ہوتی ہے نماز میں فوکس رکھتی ہے آپ کا اور تیسری بات یہ ہے کہ مدینہ کے اندر سعابہ کو دیکھ دیکھ کے جو لوگ نماز پڑھے ہوتے تھے نا ظاہر ہے نماز کے اندر ایک جو عملی طریقہ کار چلا وہ سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے تو وہ بھی زیادہ تر یہی تھی کہ وہ دائیں بھائی کی حرکت کی طرف ہوتی ہے تو آپ دائیں بھائی حرکت دینا چاہے دے لیں اوپر نیچے کی حرکت دینا چاہے ہر دعا کے کلمے کے اوپر فوکس رکھنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بغیر حرکت ہلائے بھی آپ کا دیان نماز کی طرف رہتا ہے آپ نہ بھی حرکت دیں اور اشارہ رکھیں یہ بھی ٹھیک ہے آپ ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علی قفیقہ حنفی کے بہت بڑے عالی مدین ہیں انہوں نے ایک مکمل رسالہ لکھا ہے ہنگلی پہ تشکوت کا اور اتنا زبردست رسالہ لکھا ہے کہ میں اگر کہے تو اس سے زیادہ بحث مولی کے اشارے پر نہیں ہو سکتی اور یہ میں نے جتنی تفصیل بیان کی ہے یہ تقریباً اس رسالے کا کافی نہیں چھوڑ آپ کو بیان کر دی ہے اس لئے کہ اس سے زیادہ اچھی تیکی اور ہوئی نہیں سکتی ہر چیز کو یہ ہاتھیں کے اندر لیا ہے ہر دلیل کو اور یہ نتیجہ نکلا جو نتیجہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا جزاک اللہ سر اگلا کومنٹ فرزان شمیم کا ہے وہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی خامیاں اور خوبیاں بھی کچھ بیان کریں شمیم صاحب غامدی صاحب کی خامیاں ہر انسان سبحان اللہ کوئی بھی عالم دین ہے اس کی خوبیوں کی طرف ہی توجہ رہنی چاہیے ہاں خامیوں کی طرف پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں عموماً توجہ نہ دو اس لئے کہ پاکستان یہاں کا تربیتی ماحول تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے آپ پاکستان ایڈیا سے باہر چلے جائیں عرب ممالک کے اندر وہاں پر اختلافات کو تحقیقات کو اتنا لائک کیا جاتا ہے کہ جس وقت کوئی شاگرد اپنے استاد سے جا کے تحقیقی اختلاف کر کے دلائل سامنے رکھتا ہے تو استاد یہاں پر پشانی بر ایک بوسہ دے دیتا ہے اب حیران ہوں گے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کرو وہاں تحقیقات کو پسند کیا جاتا ہے پاکستان ایڈیا کا معلو تھوڑا ہلگ ہے ہمارے یہاں تحقیقات کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس کو ٹونٹ سمجھا جاتا ہے اگر ات دیکھ حالیم نے کلاس لے لی نا اس کی یہ دیکھ لوگوں کو پاغل بنا رہا تھا اس نے کھول کے رکھ دی اس کی پولپٹیاں کھول دی اختلاف کر دیا اس نے نجانے عجیب و غریب قسم کے ہمارے ہاں پر لے جائیں لہذا میں پاکستان اور انڈیا آلوں کو یہ درست دے رہا ہوتا ہوں کہ علماء محققین جتنے ہیں سب کی عزت احترام رکھیں خوبیوں کی طرف نظر رکھیں عیبوں کی طرف نظر ہی نہ رکھیں ورنہ اگر پاکستان کا محول بیٹا اچھا ہو جائے اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے مجھے ایک بڑا بھروسہ ہے کہ میرے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرے پاس جو رہنے والے ہوتے ہیں یا آپ لوگ بھی اب سنتے ہیں دائرے ریکارڈ کرتے ہیں ہمارے لیکچرز کو تو میرے جو سننے والا ہوگا اس کے دل میں یقیناً علماء کی عزتی پیدا ہوتی ہے اور جس وقت میں یہ محسوس کروں گا کہ میرے سننے والے یا میری جو قوم ہے اس کی قدر تربیت ہو گئی اور ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ امام مسلم شاگرد ہیں امام بخاری کے اور امام مسلم نے کئی چیزوں کے اوپر اپنے استاد کی موقفات کو برد قرار دیا اتنی شدید اختلافات بھی تھے لیکن حیران ہوں گے آپ کہ امام مسلم جس وقت اس کے باوجود بھی جب اپنے استاد سے ملنے جاتے تھے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تو جیسے ہی ملاقات کرتے سلام دعا کرتے پشانی پر بوسہ دیتے پھر بیٹھتے عزت اور احترام بھی اعلیٰ درجہ کا ہوتا تھا علمی تحقیقات میں اختلافات بھی اپنی جگہ ہوتے ہیں جس وقت ایسا ماحول ہمارے ہاں پیدا ہوگا انشاءاللہ آپ کسی بھی موقف کے اوپر مجھ سے دلائل لیں گے میں دھوں گا ابھی بھی کئی موقفات ایسے آتے ہیں یا جس کے اندر غامدی صاحب ہوں یا کوئی اور دیگر بڑے عالی میں دین ہو ہمارا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے ہمارا استدلال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس چیز پر اور ڈر یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے یہ بھی وہی پیٹرن پر چل رہا ہے اس کی کلاس اس کی کلاس ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں بلکہ ہمارے جو سٹوننٹس ہیں جنہوں نے یہ لیکچرز ریکارڈ کرتے ہیں ہم اسے اجازت لیے کہ سر ہم یوٹیوب چینل بناتے ہیں ڈالتے ہیں میں نے ان کو اجازت دی اچھا اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی شخص کا کومنٹ آیا کہ سر آپ تصویریں ڈال دیتے ہیں اپنے تھم نیل کے اندر دیگر علماء کی میں نے انہیں بنا گیا میں نے دیگر علماء کی کیوں ڈالتے ہیں بھئی آپ تصاویر تو انہوں نے مجھے کنونس کیا انہوں نے کہا کہ سر ہمارا جو چینل ہے اس چینل پر کسی بھی عالم دین کی تصویر ہیں اس کا اور دوسرے چینلوں میں فرق ہی ہو جاتا ہے پاکستان میں نورملی ہم چینل دیکھتے ہیں ایک عالم نے کسی دوسرے عالم کی تصویر لگائی تو اس کلپ کے اندر وہ کلاس ہو رہی ہوتی اس پر تانہ زنی ہو رہی ہوتی اس کو فاسق بنایا جا رہا ہوتا ہے گالیاں دی جا رہی ہوتی کہ سر ہمارے چینل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بڑے عالم دین کی تصویر بھی لگا دیتے تو ہمارے جو سننے والے ہوں گے ان کو وہ ذہن کبھی نہیں ملتا ان کو ذہن ملتا ہے کہ یہ عدب اور احترام کی بات کرتا ہے عزت کی بات کرتا ہے تو انہوں نے الٹا مجھے کنونس کر دی انہوں نے کہا سر ہم تصویریں لگا رہے ہیں ہمیں لگانے دیں ہم کسی کو کچھ تانہ زنی نہیں کر رہے تو آپ کا سوال کا جواب لمبا ہو گیا مختصر میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ جس دن انشاءاللہ تعالی مجھے محسوس ہوا کہ میرے سننے والے یا جتنے ہیں ان کا ماحول ایسا ہی ہے کہ وہ امام مسلم اور بخاری علی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ اختلافات کو اختلافات کی دائرے میں رکھتے ہیں لیکن عزت اور احترام عالی درجہ کا ان کا ہو اس وقت انشاءاللہ اگر آپ مجھے بولیں گے کچھ بھی بولیں گے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تحقیقات بیان کروں گا بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ان کے سیریز چلی بڑی مشہور ہوئی ہے وہ 23 اترازات سوالات اگر آپ بولیں گے وہ جو اترازات کہ انہوں نے سیریز اس پر جوابیں شکوان تیار کر دیں دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا بہت عالی تحقیقات انہوں نے ذکر کی پھر اس کے اوپر اس چھوٹے سے ادنہ سے انسان کی بھی مزید استدلالات پر آپ دیکھیں گے سونے پر سواگا ہوتا کیسے جہاں اختلاف ہوگا ابھی ذکر کریں گے لیکن پہلے ماحول ٹھیک ہو جائے ہمارے سر اگلا کمنٹ ہے عالمہ سارہ کا وہ کہتی ہیں کیا بڑوں کو جھک کر سلام کر سکتے ہیں عالمہ سارہ سسٹر جھک کے سلام کرنا اچھی چیز نہیں ہے ہمارے دین میں جھکنے کا جو ہے اس کو برا ہی سمجھا گیا ہے بلکہ ایک حدیث ہے اور اس پر عملی تواتر اور تعمل چلتا ہوا ہے آج پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہاں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ ایک رہے ہیں تو ہمیں بہت سے عادتیں خراب ہو گئی ہیں ونہاں آج بھی عرب دنیا کے اندر آپ پورا دیکھ لیں سپیشلی جس وقت سلام کیا جاتا ہے بلکہ جھکا نہیں جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سے آوائی کرام نے آ کر یہ چیز پوچھی تھی کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں تو کیا ہم سلام کرتے ہوئے جھک جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اس لئے یاد رکھی گا کہ جو ہمارے دین کے اندر سلام مشروع رکھا گیا ہے وہ ایسا ہے جب آپ کسی سے ملیں بلکل سٹیٹ ہو کر آپ کسی میں السلام علیکم آپ کسی سے ملیں جھک کے ملنا اچھا ہے اچھی چیز نہیں ہے اور بس جو چیز ہمارے دین نے پسند نہیں کی نہیں کی اور ہمارے یہاں چونکہ کہ آج رواج پیدا ہو گیا چھوٹا کسی بڑے سے ملتا ہے تو سیدھا ہو کے ملنے پاکستانی تو سمجھیں گے کہ بے عدب ہے تو جھک کے کیوں نہیں ملا تو جھک کے ملنا اچھا نہیں اچھا یہ دیکھیں آپ ہنفی کو شافی مالکی ہنبلی کو ان تمام علماء کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ذکر کر یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ فقط سر جھکایا پھر بھی آپ کسی کے سامنے صرف سر جھکانا اس کو بھی کراہت تنظیح کے اندر رکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ بھی عدب ہے یہ بھی عدب نہیں ہے بلکل سٹریٹ ہوگا آپ کسی سے ملیں اور بایدہ بھی سلام جو کیا جاتا ہے اس کا بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں جب آپ کسی سے آپ اس میں ملتے ہیں جب آپ ملیں بلکل سٹریٹ کھڑے ہوں اور ایک ہاتھ سے آپ سلام کریں سلام علیکم ورحمت اللہ شاش و شاش ہوگے یہ سنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کی عمل اگر آپ دو ہاتھوں سے سلام کر دیں گے یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی ناجائز والا انصر نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے یہی آپ دیکھیں آج بھی عرب میں یہ رواج آج بھی ہے وہ جب سلام کر رہے ہوتے ہیں بلکل سٹریٹ کھڑے وہ کے ہاتھ پکڑ گئے ایک ہاتھ سے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دو ہاتھ بھی آپ جو استعمال کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو وہ کلپ تھا جس میں ایک راوی کا واقعہ تھا لیکن وہ نبی پاہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہو گیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت زینب کا نام اگر راوی کا واقعہ تھا تو یہ حضرت زینب کا نام اس میں کیسے آ گیا مجھے بھائی یہ بتائیں کہ بھائی سوال کر رہے ہیں یا وہ ٹونٹ کر رہے ہیں کوئی انداز ان کا کوئی سفن میں آ رہا ہے نہیں وہ سوال ہی کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے سوال کیا تو بلکل سوال کرنے کا حق ہے آپ کیا کریں اور انشاءاللہ مجھے جواب آتا ہوگا میں جواب بھی دے دوں گا لیکن یہ تانہ میں کوئی یہ چیز بلکہ اچھی نہیں لگتی اور نورملی جو تانہ تانہ والے سوال ہوتے ہیں جس کے ساتھ ٹونٹ کیا جائے میں منع ہی کر دیتا ہے ایسے سوالات نہ ہی لیا کریں میری کوشش یہ ہوتی ہے ماہول اچھا بنایا جائے اچھا دیکھیں وہ واقعہ یہ تھا میں مختصم سناتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی خاتون کا گزر ہوا نظر پڑ گئی تو ایک فیلنگز آ گئیں پھر نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے گھر میں حضرت زینب تھی وہ گھر میں چملے کا کوئی کام کر رہی تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے قضائع حاجت فرمائی واپس آکے صحابہ میں بیٹھ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کبھی بھی ایسا ہو جائے کسی کو فیلنگز ہے تو حلال ذریعے سے کام اس میں میں نے پوری تیکی کی تھی کہ جو پہلا واقعہ ہے اس کے مطنع ٹھیک نہیں یہ علماء نے اعتراض کیا اور اعتراض یہ تھا یہ راوی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا جو بدل کے آگے جتنی موتنی باتیں وہ نبی علیہ السلام کی طرح منصوب ہو گیا اس پر بھائی اگر سوال کر رہے ہیں کہ سر ٹھیک ہے اگر یہ واقعہ راوی کے ساتھ ہوا تھا تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ زینب کا ذکر کیوں آیا آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سر جو مطن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کا دماغ وہاں جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر سی ای ڈی آنوں کا بھی دماغ نہیں جا رہا ہوتا ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کہنے پھر زینب کا نام کیسے آیا سر زینب کا نام آیا جب ہی کان کھڑے ہو گئے تو انہیں موقع کین کے انہوں نے کہا واقعہ میں گڑ بڑے مثال کے تو پس راوی کو کیسے پتا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے گیا تو اس وقت حضرت زینب تھی گھر میں یہ ان کو کیسے پتا چلا راوی کو اسی چیز نے تو کان کھڑے کر دی ہے نمبر ٹو اگر نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گیا اور گھر پہ حضرت زینب تھی تو وہ چمڑے کا کام کر رہی تھی یہ راوی کو باہر بیٹھے کیسے پتا چلا وہ کیا گھر ساتھ گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناؤزباللہ من ذالک نمبر تین اگر اللہ کے نبی علیہ السلام گھر گئے اور زینب تھی وہ کو کام کر پھر نبی علیہ السلام نے ان سے قضائے حاجت فرمائی تھی اس کا راوی کو کہاں سے پتا چلیا اگر آپ بولیں یہ سب بات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود آ کر بات کی تھی تو سر یہ بے حیائی کا عالی درجہ ہوتا ہے یہ بے حیائی اس لئے کہ ہمیں میاں بیوی کے جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں سے خفیہ رکھنے کا حکم ہے نہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سر بار اعلان کریں نہ ہمیں اجازت ہے میں دوستوں کے اندر جا کر کہ میں بیٹھوں کہ آج میں اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن قائم کر گیا ہے ابھی میں کر گیا یہ اس کو بے حیائی قرار دیا ہمارے دین نے میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں پرائیویٹ اس کو پرائیویٹ رکھنے کی حکم ہے ہمیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے ہیں اور باہر آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم گھر گئے تھے تو حضر زینب تھی اور وہ کام کر رہی تھی حضر زینب کا نام آنا اسی نے کان کھڑے کیے تھے کہ کچھ گڑوڑا ہو رہی ہے واقعے کے اندر پھر علماء نے جب چیک کیا تو وہ راوی کا مسئلہ تھا راوی کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ گھر پہ چلا گیا تابعین میں سے تھے گھر سے وہ پھر جب واپس آ کے بیٹھے تو انہوں نے آگے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ نبی علیہ السلام سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اگر کبھی کسی کی نظر پڑھیا ایسی جگہ پر اس کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اپنے گھر میں حلال ذریعے سے قضا کر کے ہے یہی جتنی باتیں موجھ اتنی باتیں آگے جاتے جاتے واقعہ بدل گیا تھا تو آپ جس چیز پر سوال کر رہے ہیں وہی چیز اصل وجہ بنی تھی جس سے علماء نے پتا کر لیا کڑیاں ملاتے ملاتے کہاں گھڑ پڑ ہوئی ہے تقلی سوال ہے یہ رزوی جیالہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مفتی راشد محمود سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے تو آپ مفتی راشد محمود کے سامنے آکے بیٹھیں تو سب پر رسل جائے گا کہ کیا حق ہے رزوی جیالہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آفیت دے سارے کام کرتے ہیں کہ میں بالکل تیار ہوں اب مناظرے کے لیے آپ جس سے چاہے مناظرہ کرانا چاہے بریلوی عالم دین ہو دیوبندی عالم دین ہو اہل ایدیس عالم دین ہو کوئی عالم دین ہو جہاں مناظرہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ لیکن ایک بچھوٹی سی میری التجاہ ہے جس ٹاپک پہ آپ مناظرہ رکھنا چاہتے ہیں میں اس ٹاپک پہ ہار گیا اب آپ مناظرہ گرا دیں جس سے کرانا چاہے تو میں جیت کے لیے مناظرہ نہیں کروں گا اپنی ہار کو پہلی تسلیم ابھی کر لیا جس موضوع پہ کہتے ہیں میں آر گیا آگے عالم دین جیت گئے اب آپ مناظرہ جہاں کرانا چاہے کرا لیں تو آپ اگر یہ سوچیں گے اب کیا فائدہ مناظرہ کا تو سر بس میرا سر ہے آپ کو کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے کہ علماء جو ہیں ہمارے سر کے تاج ہوا گھرتے ہیں ان سے علم آسل کیا جاتا ہے نہ کہ مناظرہ کیا جائے ایسا کیوں ہمارے یہ کلچر پیدا ہوگیا مجھے دن سمجھ میں آتا ہے آپ کو کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہے میرا نکتہ نظر آپ کو پسند نہیں آرہا چھوڑ دیں جس علم دین کا پسند آرہا ہے سبحان اللہ اس کو فالو کرے وہ چاہے مفتی راشد رزوی صاحب ہو چاہے کوئی اور علم دین ہو سب سر آنکھوں پر تو سر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس مسئلے پہ آپ کہیں گے میں مناظرے کے لئے تیار ہوں لیکن پہلے میری ہار تسلیم کی جائے اسا مجھے ہار کے مزا آتا ہے مجھے اپنے نبی علیہ السلام کی امت کے علماء کو جتوا کے مزا آتا ہے مجھے ہار کے مزا آئے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ رزوی صاحب جزاک اللہ